ہیلو دوستو میں او دیڈ اگر آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل پر دوستو اگر آپ ہریانہ میں پٹواری لگنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اور دوستو یہ کب ہو سکتا ہے آپ پٹواری کب لگ سکتے ہیں اگر آپ اچھی سے محنت کرتے ہیں تو تب ہی یہ کامیابی آپ کو ملے گی تو دوستو ہم کس کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں سمپون جان کارے دیں گے اس ویڈیو میں بس میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو پلیچ چینل ضرور سسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کر دیں اور دوستو آپ کے رائٹ ہنڈ کی طرف ایک بیل آئیکن والا بٹن ہے اسے ضرور پریش کریں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو نیکسٹ ویڈیو کا نوٹفیکیسن آپ کو سمیہ پر نہیں ملے گا تو دوستو اچھی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اور بلکل صحیح خبر آپ سبھی کے لیے جیسے کہ آپ سبھی دیکھ پا رہے ہیں بلکل آپ کے سامنے ہیں ویتن وردی کی مانگ کو لے کر ڈپٹی سی ایم کے دروار پہنچے پٹواری تو بھائی وہ پٹواری ہیں جنہیں نوکری مل چکی ہے اور اگر آپ بھوشیہ میں آگے آپ بھی پٹواری لگتے ہیں تو یہ اچھی اپ ڈیٹ ہے کیونکہ سبھی کی اچھا ہوتی ہے کہ میری سیلری ٹھیک ٹھاک ہو لیکن جو یہ پٹواری ہیں محنت جیادہ کرتے ہیں کام جیادہ کرتے ہیں ان کے پاس بہت ہی جیادہ کام ہوتے ہیں لیکن ان کا جو پی گریڈ ہے وہ کافی کم ہے جیسے کہ آپ سبھی دیکھ پا رہے ہیں باہن سو سے بیس ہجار دو سو پلس میں چوبیس سو پی گریڈ تو انہوں نے مانگ کی ہے ہریانہ کے جو ڈپٹی سی ایم ہے دوسیان چوٹالا سے ایک جو سسٹ منڈل ہے جو منگلوار کو چندگڑے میں مکہ منتی دوسیان چوٹالا سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ جو اس کی جو ایکسائج انسپیکٹر ہے گودام کیپر ہے یا پھر منڈی سوپروائیجر ہے ان کا بھی جو پیس سکیل ہے ان سے زیادہ ہے ان کا بہت ہی کم ہے تو یہاں سے ان کی جو سیلری بنتی ہے لگوگ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ پٹواری لگتے ہیں تو آپ کی زیادہ سیلری نہیں رہے گی چوبیس پچیس جار روپے آپ کو ملیں گے لگتے ٹائم یعنی کی جب آپ کی جوئننگ ہوگی اس کے بعد دھی دھیرے تو بڑی جاتے ہیں لیکن انہوں نے مانگ کی ہے کہ جو ایکسائج انسپیکٹر یا منڈی سوپروائیجر کی طرح ہمیں بھی اچھی سے پی گریڈ ملے اور ہماری بھی سیلری بڑے کیونکہ ان کی جو سیلری ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے 32 سے 34 جار روپے کے بیچ میں سیلری ملتی ہے تو انہوں نے مانگ کی ہے تو بھائی یہ اچھی اپ ڈیٹ ہے اور یہ مجھے بتانا جروری تھا کیونکہ کچھ ایسی یوہ ہیں جو پیسکیل کا پتہ نہیں ہوتا کیسے تیاری کریں کتنی سیلری کہاں پر ہے تو بھائی اگر آپ کو یہ نوکری چاہیے اگر آپ کو یہ سپنا پورا کرنا ہے تو بھائی محنت کرنی ہوگی آپ بھار بھار کمنٹ کرتے ہیں بھائی اس کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا ہے جب ہوگا وہ ہو جائے گا لیکن ہم نے کچھ ڈیٹ بتائی تھی کچھ بھی بتایا ہے کہ کتنے دن کے سمیں کے اندر یہ کچھ ہو سکتا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا لیکن آپ کی مانگ ہے بار بار کیسے آپ نے ویڈیو نہیں بنائی تو بھائی میں اس کو پر کل ویڈیو بنا دوں گا اور پوری جان کریں دوں گا اگر آپ کو نوکری چاہیے تو بھائی پڑھنا ہوگا کمنٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے میں دیکھتا ہوں کہ بار بار بہت کچھ ایسے ہیں جو بار بار کمنٹ کرتے ہیں کہ ایک جام کب ہوگا نہیں ہوگا الٹی سیدھی کمنٹ کرنا ایک دوسرے سے بھائی آپ اپنا سمیں برواد کر رہے ہیں اگر جو نیو جھ ہم ڈال رہے ہیں اسے دیکھیں اس کے بعد اپنی پڑھائی میں لگ جائیں اگر آپ کے لئے وہ اچھی خبر ہے تو جرور دیکھیں نہیں ہے تو مت دیکھیں تو بھائی میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ تیاری کرتے رہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آ رہا ہوں ایک ایک جام سے سمبند اس کی جو بھرتی کی بھرتی کی ایک جامٹے ڈیکلیئر کر دی گئی ہے وہ ہریانہ کی نہیں ہے لیکن دوسرے ڈپارٹمنٹ کی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا جب اس کا پیپر ہو سکتا ہے کیا ہریانہ کا پیپر نہیں ہو سکتا اور دوستو آپ سبھی نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا آپ سبی کا بہت بہت دنیا بات